ہیلو اینڈ اسلام علیکم ویورز آپ کی ہوسٹ مہام آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج ہم ایک بہت خوبصورت ریور سائٹ پارک کو دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے جوجس ریور رائل نیشنل پارک صبح کا ٹائم ہے موسم بہت اچھا ہے اور ہم پارک کو انٹر ہونے والے ہیں اور یہ رہا پارک یہاں سے ہماری انٹری ہوئی اس پارک کی انٹری پر ٹکٹ موجود تھی جو کہ اس پارک کی منٹیننس کے لیے لی جاتی ہے رائل نیشنل پارک اسٹریلیا کی بہت پیاری بیوٹی ہے اور ان کو گورنمنٹ نے پریزرور کیا ہے رائل نیشنل پارک سمیشہ گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں ان کی منٹیننس کلیننگ سب کچھ گورنمنٹ دیکھتی ہے اور اس جوجس ریور کے بارے میں میں آپ کو بتاتی جاؤں گا یہاں بہت سی ایکٹیوٹیز ہیں یہاں پہ آپ فیشنگ کر سکتے ہیں بوٹنگ کر سکتے ہیں اس کے اپوزنٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ماؤنٹین ہیں جس پر ایک ٹریل موجود تھا اور اس ٹریک پہ آپ ہائکنگ کر سکتے ہیں لیکن میں نے ماؤنٹین ہائکنگ نہیں کی بیوکز میرا بی 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 بہت چوٹا تھا اور لیکن میں نے یہاں بیٹھ کے سناکز ضرور انجوائے کیے میرے اور میری فیملی نے یہاں بیٹھ کے بریک فسٹ کیا اور میں نے یہاں دیکھا کہ بہت سے لوگ یہاں پہ باربی کیو پارٹیز بھی کرتے ہیں اور یہاں پہ لوگ اپنی پرسنل بوٹس لاتے ہیں آسٹریلیا میں بہت سے لوگوں کے پاس اپنی پرسنل بوٹس موجود ہیں وہ اپنی بوٹنگ کے لیے یہاں پہ آتے ہیں اور بہت سے لوگ یہاں پہ فشنگ کے لیے بھی آتے ہیں اور سیکنڈ تینگ کہ آپ پارک کی نیتنس اور منٹیننس کو دیکھ کر ہی آپ کا دل اتنا خوش ہو جاتا ہے دوسرا یہ کہ یہ ریور پاپولیشن کے کافی قریب ہے یہاں پہ بہت سے سیفٹی پرکوشن لیے گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسی جوجیس ریور کے اوپر اور بھی بہت سے پارک موجود ہیں جب ہم نے پہلے یہ نیشنل پارک وزٹ کریں گے اس کے بعد ہم ایک اور پارک میں جائیں گے اچھا رائل نیشنل پارک باقی پارک سے تھوڑا سے ڈیفرنٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ رائل نیشنل پارک کی سمپلی سٹی اور بیوٹی اور کلیننگ کو دیکھا جاتا ہے باقی پارک میں سویمنگ اور باقی سب چیزوں کو بھی میانیش کیا جاتا ہے سوینگز ہوتے ہیں وہاں پہ بچے آپ کی سوینگز بھی کر سکتے ہیں لیکن رائل نیشنل پارک میں تو ریسٹرکشن کے ساتھ سب کچھ ہی کیا جاتا ہے اب ہم جا رہے ہیں دوسرے پارک کی طرف جس کا نام تھا لیمبرٹیزر پارک اور لیمبرٹیزر پہ میرے بیٹے نے بھی سوینگز لیے اور وہاں پہ اور بھی طرح کی ایکٹیویٹیز تھیں بہت سے لوگ واکنگ کے لیے آئے ہوئے تھے جیم کی مشینز تھیں وہاں پہ آپ جیم پارچ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو لیمبرٹ پارک اپنی کچھ پکس میں دکھاؤں گی اور آپ کو ہمارے ساتھ یہ جارجس ریور کا چھوٹا سا سفر کیسا لگا فیڈبیک میں ضرور بتائیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ